کوئیٹا تفتان شہرہ جو کہ تفتان کے راستے سے یورپ سے ملانے والی بینلو کامی شہرہ کہلاتی ہے مگر یہ شہرہ اب ٹرافک حادثات کے سبب ایک خطرناک سڑک بنتی جا رہی ہے جہاں پر ٹرافک حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں مزشتہ تین ماہ کے دوران دو درجن سے زائد قیمتی جانے اس بینلو کامی شہرہ پر لکمائیں اجل بن گئیں جس سے گئی گھرانیں اجڑ گئے بالخصوص چاگی کی حدود میں شامل پدک سے لے کر تفتان تک تین ماہ کے عرصے میں پچی سے زائد افراد کا ٹرافک حادثات میں اس دنیا سے چلے جانا کسی بڑے علمیے سے کم نہیں ان حادثات میں بچے بوڑے مرد اور خواتین بھی لکمائیں اجل بن چکی ہیں ٹرافک حادثات پر کابو پانے میں نیشنل ہائیوی آتھارٹی صوبائی حکومت زلع انتظامیہ چاگی بھی مکمل طور پر ناکام ہے اس شارعہ پر واقع شہروں کے اسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز، عدویات اور دیگر سہولیات کے فقدان سے زخمیوں کو بعض اوقات کوئٹہ منتقل کرنے سے بھی قیمتی انسانوں کا زیاہ ہوتا ہے جن کے تدارک کے لیے اسپتالوں میں سہولیات کی فرامی ضروری ہے کمسن اور ناتجربہ کارڈ ریوروں کی گاڑییں چلانے پر بھی پابندی آیت کر دینی چاہیے رسی ڈی شارعہ پر نیشنل ہائیوے پولیس کی تیناتی بھی عمل میں لائی جائے تاکہ گاڑیوں کی کنڈیشن، رفتار، لوڈنگ اور عملے کا تجربہ اور لیسنس بھی چیکنگ ہو تب بھی ٹریفیک آسات پر قابو بالیا جا سکتا ہے اگر وفاقی اور صوبہ حکومتوں نے رسی ڈی شارعہ پر ٹریفیک آسات کو قابو کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے تو قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ یوں ہی ہوتا رہے گا وش نیوز چاہیے